کراول نگر اتر پوروی دلی ویڈھان سبہ شیطر جہاں اکترو مچا تانڈو ہوا اور مانفتہ شرم سار ہوئی ہے پندرہ دسمبر کے دن سے مچے کوہرام کے بعد سے لگاتار چھٹ پٹ خبریں آ رہی ہیں دباؤ دنوں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے کراول نگر میں برپا یہ دہشت سڑکوں پر جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں بہت درانے والی ہیں یہاں پر ترہا ترہا سے مانفتہ کو شرم سار کیا گیا جب ایک انسان نے دوسرے انسان پر بے رحمی سے اٹیک کیا اور اس اٹیک میں آگ جنی بھی ہوئی گاڑیوں کو بے رحمی سے اتنی نرممتہ سے بربرتہ سے جلایا گیا وہ خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے ہیں کیا اس میں صرف گاڑیاں جلی ہیں کیا پیٹرول پم جلے ہیں کیا مزار جلے ہیں یا صرف انسان جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں کیا ایسا نہیں دیکھتا کہ یہاں پر ڈلی کی وہ وراثت وہ اتحاس وہ پرمپرہ جلی ہے یا بھوشے کو شڑی انتر کے تحت اس گرک میں ڈالنے کی ایک سازش رچی گئی ہے کیا کامیاب ہو پائیں گے اس میں وہ بے رحم انسان جنہیں زہر پلا کر پالا گیا نیوٹریشن کی جگہ انہیں دی گئی وہ ٹریننگ جس سے وہ انسانیت کو انسانوں کو نقصان پہنچا سکیں سارجنیک طور پر کی گئی یہ آگ جنی یہ اس طرح کے حملے جس نے انسانوں کو توڑا ہے جس نے ان جذباتوں پر اٹیک کیا ہے جو بھارت کی پرمپرہ رہی ہے سوہارد اسے توڑنے کا کی پوری ایک سازش رچ ڈالی ہے وہ کوششیں کی ہیں لیکن کبھی کام نہیں اس سامنے والا جو مکان ہے اس میں بھاری شتی بکھے گی آگ لگا دی گئی ہے میرے ساتھ کچھ خائل ہیں جو موقع پر موجود ہیں ابھی اور کچھ لوگ ہیں جن کو مطلب پروک شتی اٹھانی پڑی ہے یہاں پر کافی زیادہ سنکھیا میں لوگ موجود ہیں یہ اچھی بات ہے کہ لوگ ڈر سے باہر نکل آئیں چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر خائل یا پھر کسی بھی نرحہ سے ان کو شتی پہچھنا ہے بلوگ بلوگ سے باہر نکل کے آئیں گے ان کا وشواس ہے ہم لوگوں پر کہ وہ اپنی بات ہمارے بات ہمارے بات رکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک سندھی سہار سے کام کیا تینے چاہیں گا پھر سے آپ کو نردیک آنا پڑے آپ کو نردیک آنا پڑے میرا ہاں پرماؤس سنگر میڈم جو بھی کچھ ہوا ہے اسی بیلڈنگ سے سوو ہوا ہے اور اس میں کافی بچوں کو کھیچ کے مارا گیا ہے اور وہ لڑکا بھی اسی بیلڈنگ سے کھنچ کے لے کے گئے ہیں اور اس کے اندر ابھی بھی بہت کچھ ہے میرا نام پرماؤس سنگر میرا نام پرماؤس سنگر آنیل آنکیت سرما آنکیت آئی بی آنکیت آئی بی ہانی بیلکا مطبع یہ ایک دم سے ایسا اک درب مچا یا پہلے سے ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا مرم اینہوں نے پہلے سے پہلنگ تھی اس کے اندر کافی سارے لوگ تھے یہاں کے جو پارشد ہے ان کا نام اس میں آرہا ہے کہ ایسا تاہی رسین نے انہوں نے ہی کیا ہے جو بھی کچھ کے ہے میڈم تاہی رسین نے انہی کی انہی کی یہ بیلڈنیاں انہی کی انہی کی تو یہ ہوتا ہے انہی کی تو یہ کھولی نہیں سر آگو انہی تو میڈم ہمیں پہتا نہیں اس کے اندر کم سے کم دو سوڑھائی کو آدمی تھے اندر بھی جو خود دیکھیں ہم نے لوگ آنے ہوں اور یہ نیوز میں بھی سمیت جائے دکھائے اوپر ہوں راڈی بھی آپ آگے آئیے یہاں پر ایک خائل ہے خائل میں یہاں تاہی رسین کے گھر سے پتھر آئے تھے خائل ہسانی گھر سے پتھر آ رہا ہے تو اس سے گھائل اور میں مینے کچھا بڑھو گھائل ہے اور جو دھنگ آئیاں انہیں سبجی مانڈی جا رہی ہے کسی گھر پر سبجی نہیں ہوگی لیکن کئی ایک ریڑی ابھی نکل کے گھائی ہے سب مہت دیکھ لئی ہے ابھی تھوڑی ہے کہ خواہ سے آئے ہیں خیلی والے بھیج آئے ہیں یا سائر ہوسائے ہیں جو سرکشا کے مدین اظر کچھ جو سرکشا کے لیے سینک تینات کیے گئے ہیں وہ لوگ پبلک کو واپس کمیلٹی کے اندر بھیٹ رہے ہیں ویڈیا سے بات کرنے کے لئے لوگ آئے تھے لیکن بات کرنے میں فیلحال ارچھنا رہی ہے سامنے بیلڈنگ ہے بیلڈنگ میں آگ لگائی گئی تھی دیکھ سکتے ہیں ٹیمک مادیم سے آپ تک وہ ساری ہی جو حقیقت ہیں زمین سے جوڑی کہ آخر کراول نگر میں اتنا بھاوے روح جو ادرب کا اُبھر کر آیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ سڑکیں ہیں شتیگرس سڑکیں ہیں جہاں پر پتھا ہوا ہے یہاں پر دور سے دور تک صرف تباہی اور تباہی ہے یہ خوفناک منظر ہے کراول نگر کا